اسلام علیکم دوستو امید آپ ایر حریت سے ہوں گے میں ہوں جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں واناٹو آل اونڈر دوستو اونڈر سوٹی سیونٹی مور سیکر ہے تو دوستو اس کا یہاں سے نیچے سے آئل بہت زیادہ لیک ہو رہا ہے تو میں نے سوچے چلو اس ٹاپک میں ویڈیو بنا دوں کہ اگر آپ کا آئل لیک ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طریق کریں گے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے کہ ویڈیو کو لائک کرتے کرتے جائے گا چینل پر اگر فاسٹ ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو دوستو اس کا یہاں پہ میں نے چیک کی ہے یہاں سے پہلے نا آم نے چیک کرنا تو یہ گراریو گئر ہے یہاں سے آئل جیسے کھولتے ہیں تو میں نظر آ جاتا ہے تو دوستو اس کا جہاں سے مسئلہ نظر آئے ایک تو دوستو اس کی یہ ڈیر اپڑ ہے نا یہ بلکل نرم ہوئی ہے دیکھیں بلکل ہلکے ہاتھ سے بطلب ہے کہ یہ بہر آ جاتی ہے دیکھیں اس پر بلکل زور نہیں لگتا ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے بہر آ جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو اس میں یہ ڈیر اپڑ کا مسئلہ ہے دوسرے نمبر پر دوستو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا جوں کہ اس کی دوستو یہ والی نیچے سے آپ کو سیل یہ گیر شایف کی سیل نظر آ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو چیک رہا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ آئے لگا ہو اس کی گیر شایف کی سیل بھی لیک ہے ٹھیک ہو گئے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آسان طریقہ گیر شایف کی سیل یہ ڈیر اپڑ لگانی تو بہت آسان ہے ٹھیک ہے سمپل ہمیں یہ اتار رہی ہے دوسری ہم نے لگا دینی ہے تو یہ میں نہیں لگا ہوں گا براہلی سیل نکالنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں یہ آسان طریقہ آپ نے بتاؤں گا ٹھیک ہے اسے کار کے دباغ کے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنے ہو یہ ایسے کار کے آپ نے اس کو ٹائٹ کرنے ہو ٹھیک ہے شایف کے ساتھ آپ نے لگانا ہو اور سیل کے اندر والی سیڈ پر شاید آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ایسے کار کہ آپ لگائیں گے تو یہ سیل میں موارا فکس ہو جائے گا اور ہم پلاس کی مدد سے اس کو پکڑ کے سیل کو رانسپون سے علاقے باہر نکال دیں گے دیکھیں یہ ایسے کار کہ آپ اس کو علاج علاقے سیل کو رانسپون سے باہر نکال سکتے ہیں دیکھیں یہ ہماری سیل باہر آگئی ہے ٹھیک ہو گئے اس طریقے سے دوستو اگر آپ نے سیل نکال نہیں ہے تو گیر شاید کی سیل آپ نکال سکتے ہیں اب یہ بہت ہارڈ ہوئی ہے دوستو جس کے اسے ہمارا یہاں سے بھی آئی لیگ ہو رہا ہے اب ہم نے نئی کس طریقے سے لگا رہی ہیں یہاں پہ دوستو پہلے ہم تھوڑا سا کپڑا لے کے اسے نیچے ساف کرتے ہیں تاکہ جو آئل ویرہ لگا ہوا ہے وہ سارا آئل ساف ہو جائے ایسے کر کے پرشکس لگا کے تو ہم نے اس کو کپڑا لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے جگہ ساف کر رہے ہیں یہ اچھے طریقے سے اب ہم اس کو نئی سیل لگائیں گے تو نئی سیل کا دوستو میں آپ کا نمبر بتاتا جاؤں اس کا نمبر تاہی ہے گیر شاید کی سیل ہوتی ہے سیڈی سیونٹی کی گیر شاید کی سیل ہوتی ہے گیر شاید کی سیل ہوتی ہے اگر آپ کی بھی سیل لگ ہوتی ہے تو آپ نے دکان پہ جا کے گیر شاید کی سیل سیلہ 13.6.24ру ڈس کی ہے ٹھیک ہے 11.6.24 x 10 تو یہ آپ نے سیل لے لینی ہے سیل لگانی آپ نے اس طریقے سے ایسے کر کہ آپ نے شاٹ کے اوپر رکھنی ہے حلقا صاقر هم نے یہ اسے کر کے تمہج نے شاٹ کے اوپر کر دی بجم کے لگانی ہے آپ نے ایسے نہیں لگانی ہے یہاں تک آپ لے کے آگئے ہیں اس طر Нам نے لے کے آ جانی ہے اب یہاں پہ آپ نے دوستو رکھنی ہے گھوٹی تو دوستو سیل آپ نے اس طریقے سے رکھ دینی ہے سیل رکھ کے دوستو آپ نے سترہ نمبر کی گھوٹی لے لینی ہے یا کوئی بھی آپ نے پائپ لے لینا ہے کوئی بھی اس طرح کا پائپ کا پیس لے لینا ہے یہاں پہ آپ نے سمپل ایسے کر کے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑی کے مدد سے ایسے کر کے پانچ کرنا ہے تو دوستو آپ نے اس طریقے سے گھوٹی کی مدد سے آپ نے اس کو ایسے ایسے طریقے سے پریس کر دینا ہے تو یہ بالکل آپ کا نا یہ بارڈی کے ساتھ ٹاچ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ سیل جیسے ہی آپ کی اس طرح بارڈی کے ساتھ ٹاچ ہو جائے پھر سمجھ لیں آپ کی یہاں پہ سیل بیٹھ چکی ہے ٹھیک ہو گئے اب دوستو اس کی آتی ہے ڈی ربر کی باری یہ ڈی ربر دوستو یہ میں نہیں لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی ہماری نرم ہے اور جو اس کی ہم نے دوسری ربر نکالی تھی وہ ہی بہت زیادہ ہارٹ دی یہ سمپل آپ نے ربر ایسے پکڑنی ہے اور ایسے کر کے آپ نے لگا دینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایسے کر کے آپ اس کو سلکان بھی لگا سکتے ہیں بہرحال نئی کی ضرورت نہیں ہوتی سلکان لگانے کی نئی جلدی لیگ نہیں ہوتی پرانی ہو تو اس کو ہم سلکان لگا کے فٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہاں پر ربر کو لگانے ہے اور ایسے کر کے آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہوگئے اب یہ ہماری یہاں پر اچھے طریقے سے پریس ہوگی ہے ٹھیک ہے زور سے پریس ہوگی ہے مجھے نہیں امید کہ یہاں سے دوبارہ آئی لیک ہوگا تو دوستو اگر آپ کو بائیک آئی لیک کرتا ہے آپ کا بائیک اگر آئی لیک کرتا ہے دوستو میں نے آپ کو انتہائی آسان طریقہ بتا دیئے بلکل مطلب ہے کہ اس پر کتنا ہمارا خرچہ آیا ہوگا یہ سو ارپے کی سیل ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تیس ارپے کی ربر ہوئی ہوگی یا بیس ارپے کی ربر ہوئی ہوگی اتنا خرچہ کر کے آپ تو قریباً اپنے بائیک کی آئی لیکش کو اتم کھار سکتے ہیں جو کہ انتہائی آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو دوستو اس ویڈیو کو میں یہی پر احتام کرتا ہوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں کینل پر اگر فسن ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید اترا کے اپلیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ